جن کسان بھائیوں نے دھان کی دیر میں روپائی کی ہے اور ایسے میں ان کے دھان میں بالیاں نکل لئیوں گے دھانے کا بھرا اورا دھگدہ اوستہ میں ہے ایسے ٹائم پر تمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے موشچر بڑھ جاتا ہے پودھے دن بھر گیلے رہتے ہیں اور حلدی روک پھیلنے کے چانس کافیہ دکھ بڑھ جاتے ہیں اگر حلدی روک پھیل جاتا ہے تو دھان کی قروتہ خراب ہوتی ہے اتبادن بھی کم ہوتا ہے کوئی بھی راسائنک دوا ایسے نہیں ہے جس سے حلدی روک پر پوری طرح سے کنٹرول ہو پائے تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک دیسی طریقے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آرگینک کھیتی کرتے ہیں ان کو یہ طریقہ پتا ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو ویڈیو دیکھ لینا ہے جس سے آپ کو اور بھی کچھ چیزیں جاننے کو مل جائیں گے لیکن جو راسائنک کھیتی کرتے ہیں وہ راسائنک دواوں کو زیادہ ڈالتے ہیں یہاں پر راسائنک دوایں کوئی کام نہیں کرتے ہیں یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر راسائنک دوایں ڈال بھی دیتے ہیں اس ٹائم پر تو دھان کی گڑوطہ خراب ہوتی ہے اور یادے آپ کوئی کانٹیکٹ بیس والی دوا ڈالتے ہیں تو گڑوطہ خراب ہوگی سسٹیمک دوا ڈالیں گے تو وہ جو ہے اس کے لچھڑ جو ہے دانے کے اندر چلے جاتے ہیں جس سے کوالٹی کے ساتھ سواست کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو دیسی طریقے کو یادے آپ اپناتے ہیں تو کسی طریقہ کا آپ کو نقصان نہیں ہونے والا ہے نہ تو گڑوطہ خراب ہوگی اور نہ تو کسی طریقے کا سواست پر بھی بپرید پروہ پڑھنے والا ہے یہ دیسی چیزیں کون کون سی چیزیں لینی ہے دھیان سے آپ کو دیکھنا ہے دھیان سے نوٹ کر لینا ہے اور اسی طریقے سے اسی بیس پہ آپ کو اسپری کرنا ہے جس سے آپ کے دھان میں جو حلدی روک جیسی سمجھتے ہیں وہ آسانی سے کنٹرول ہو پائے اس کے پہلے آپ کو چھوٹا سا کام کرنا ہے بس چینل کو سسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکان دینا ہے جس سے آنے والے ویڈیو بھی دیکھنے کو ملتی رہیں گی دیکھئے آپ کو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں یا دھیان پوروک دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو ایک سے دو لیٹر جو ہے کھٹی چھاچ لینی دھیان رکھنا ہے کھٹی چھاچ کھٹی چھاچ وہ ہوتی ہے جو تامریکس ہوتی ہے جو تامرے کے پاتر میں یا تو آپ رکھ دیجئے یا تو آپ کسی برتن میں تامرے کے پاتر کو ڈال کر رکھتے ہیں وہ کھٹی چھاچ لینی ہے اگر ایسی کھٹی چھاچ آپ کے گھر پر نہیں ہے تو آپ کے گھر جو بھی چھاچ ہے نارمل چھاچ ہے اس میں جو ہے پچاس گرام کاپر آکسی کلورائیڈ ملا لینا ہے اس سے زیادہ ماترہ نہیں لینا ہے نہیں تو اس کا بپریت پرباہ جو ہے دھان کی فسل پر دکھائی پڑے گا پچاس گرام لینا ہے جس سے کھٹی چھاچ کا جو فارمولہ رہتا اسی فارمولے پر آپ کی یہ چھاچ تیار ہو جائے گی تامرے کے چھاچ کو آپ کو بنانے کی جرورت نہیں ہے اس طرح سے آپ تیار کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ میں اگر آپ نے ایک لٹر چھاچ لیا ہے تو آپ کو دو لٹر گو موتر لے لینا ہے اگر آپ دو لٹر چھاچ لیا ہے تو آپ کو تین لٹر گو موتر لے لینا ہے اس سے زیادہ ماترہ آپ کو نہیں لینی ہے اور یہ ایک بار اسپری کرنے کا فارمولہ ہے یہ سبھی چیزوں کو آپس میں میکس کر کے دو سو لٹر کے پانی کے ٹینگ میں آپ کو ایک ساتھ گھولنا ہے الگ الگ گھولنا نہیں ہے تو کم زیادہ ماترہ ہو جاتی تو ایک ساتھ گھولنا ہے یا تھوڑی سی ماترہ دس پندرہ لٹر پانی میں اس کو گھول لیجئے اور اس کے بعد جب بھی آپ دو سو لٹر پانی لیں تو اس کے ساتھ ایک نشچت ماترہ میں ڈال کر کے اور ٹینکی میں بھر کر کے اسپری کر دیں اسپری کرنا ہے جب کھیت میں نمی نہ ہو دوپار کے بعد کرنا ہے آٹھ سے دس گھنٹے کے پہلے بارس ہونے کی سمبھاؤنا نہ ہو تب آپ کو اسپری کرنا ہے ایک بار اسپری کرنے کے پانچ دن کے بعد دوبارہ یہی طریقہ آپ کو پھر سے اپنانا ہے اگر اس طریقے سے آپ کو اسپری کر لیتے ہیں اور یاد سمبھو ہو تو جو روگ رست پودیں ان کو بھی باہر نکال سکیں تو آسانی سے جو حلدی روگ ہے اس پر کنٹرول ہو پائے گا اور دو بار یہ دے آپ اسپری کریں گے تو جو حلدی روگ ہے بلکل نہیں پھیلے گا اگر حلدی روگ کے اطریق تو کوئی دوسرا بھی ففونجنیت روگ بیماری دکھائی پڑتا ہے تو اس سے بھی بچاؤ ہو پائے گا پس دھیان رکھنا ہے اچھی طرح سے آپ کو پورے بالی کو تر کرنا ہے اور دوبارہ ضرور ڈالنا ہے دوبارہ نہیں ڈالوگے تو آپ کو اتنے اچھے ریجلٹ نہیں ملیں گے لیکن دوبارہ ڈال دوگے تو حلدی روگ جیسی سمجھ سے بلکل آپ کے خیش سے ختم ہو جائے گی اور آسانی سے آپ کی گھڑوتہ بنی رہے گی اور اچھی پیداوار مل جائے گی تو بس دوستو آج کی جانکاری اتنی ہی کیسا لگا ویڈیو کمنٹ میں جرور بتائیے گا دھنی وقت